بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے سب کریئے سے ہوں گے آج کا ہمارا جو تاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے سائٹو کائنیسی سائٹو کائنیسی جو ہم نے نائت کلاس کے بارے اس کا چیکٹر نمبر فائی سٹارٹ کیا تھا اس کے پہلے ہم نے جو تاپک ڈسکس کیا تھا وہ تھے مائٹرس کے مراحل یعنی کہ کیری او کائنیسی کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا تو آج ہم اس کے اندر جو امپورٹنٹ شارٹ پسچہ ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور جو کچھ ایم سی کیوز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس سائٹو کائنیسی سائٹو کا مطلب ہوتا ہے سیل اور کائنیسی کا لفظی مطلب ہوتا ہے یعنی کہ یعنی کہ سائٹو کائنیسی کیا ہے کہ سیل کے اندر جو سائٹو کائنیسی ہے اس کی تقسیم جو اس لیول پر آپ لوگ پڑیں گے کہ Which جو سیل کی تقسیم ہے اس کو ہم سائٹو پلازم کہہ سکتے ہیں جا جو کیرک کائنیسی سائٹو کائنیسی کیرک کائنیسی کو کہتے تھے کہ جو نیگلیز کی تقسیم اور شل کے سائٹو کائنیسی کو اس لیول پر آپ لوگ پڑیں گے کہ یہ وہ سائٹو پلازم جو سائٹو پلازم ہونا حصہ ہنے ، اس کی ڈوئیین ہو رہی ہے لیکن جب آپ لوگ ہائر کلاسی میں جائیں گے تو اس میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ یہ اصل میں جو سائٹوپلازم کی تقسیم تو ہے لیکن سیل کی بھی ساتھ میں تقسیم ہے وہاں پر آپ لوگ پڑھیں گے دوی یا ناف سیل یعنی کہ سیل کی تقسیم ایک سیل دو میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے کیونکہ اس کے گرد ممرین بھی مان جاتی ہے تو اس وجہ سے سائٹوپلازم تو جو ہو رہا ہے ڈیوائیڈ اس کے ساتھ ساتھ سیل بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو اسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو اینی بال سیل ہے پہلی دو ہمارے پاس ویجر سیل ہے ایک اینی بال اور ایک پھちolonٹ سیل ان کے اندر ہم نے共ھیکس بھی دیکھنا ہے کہ فرق کیا کیا اور کس وجہ سے ان کے اندر کس پوائنٹ کی وجہ سے کس پیگمن کی وجہ سےیا ہمارے پاس جو پہلا پواسس جو اس میں ڈی ایسکاس کیا تھا data ایک جو سیل کے نیوکلس تھا یا جو اس کے کروموسومتی جب انہیں ڈیوائیڈ کیا تھا تو وہ دونوں آپوزٹ پول میں جو سینٹریول تھے ہمارے پاس ان کے پاس چلے گئے تھے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک کونٹریکٹنگ رنگ ہوتی ہے جسے مایکرو فیلمنٹ کہتے ہیں جو پروٹین سے مل کر ہوتی ہے ایکٹن پروٹین اور مایوسن پروٹین سے یہ ایک کلیویج فروت ہے جو سیل اندر کو دبا ہوگا نظر ہے پنچ کیا ہوگا یعنی کہ ڈیپن اندر کو کیا ہوگا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلیویج فرو فیورو کلیویج کا لفظی مطلب اگر دیکھا جائے تو اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے کلیویج کا کہ ٹوٹ رہی ہے کوئی چیز اور فیورو کا مطلب ہے کہ ایک نالی کی طرح نالی نواز ٹرکچر ہوتا ہے تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو سیل ہے اس کے دو حصے بن جاتی ہیں یہ مزید ڈیپن ایوینچولی پنچ کر جاتی ہے اتنی ڈیپ اندر کی جانب ہو جاتی ہے کہ ایوینچولی آخر کار یہ کیا جاتی ہے کہ پنچ کر جاتی ہے یہ دو میں ٹوٹ جاتی ہے دو سیل میں جس طرح ہمارے پاس یہ دو سیل بن رہی ہے کہ یہ دو علیہ در علیہ در سل ہیں یہ ہمارے پاس پیرنٹ سل تھا اور پیرنٹ سل لیوائیڈ ہو گیا ہے اب نیو ڈاٹر سل میں تو یہ ہمارے پاس اس طرح جو ہمارے پاس جو سل کی جو اینیول سل کی وہ ڈویجن ہوتی ہے تقسیم ہوتی ہے کلیویج فیوری پر ذریعے اس کے بعد ہمارے پاس پلانٹ سل ہیں پلانٹ سل کے اندر کیونکہ سل وال ہوتی ہے اینیول سل کے اندر سل وال نہیں ہوتی ایک تو میجر یہ فرق ہے کہ ان کے اندر سل وال نہیں ہوتی اینیول سل کے اندر اور پلانٹ سل کے اندر سل وال ہوتی ہے یہ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ ہے پلازمہ ممرین اور یہ ہے سل وال اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پلازمہ ممرین تو اس کے اندر ہمارے پاس کہتا ہے کہ گالجی اپریٹس ہے یہ جو ویزیکل نکلے ہیں کہتا ہے کہ ویزیکل آٹ ڈرائیوڈ فرام گالجی اپریٹس گالجی اپریٹس ہے یہ سینٹر سے یہ نکلنا شروع ہوتی ہیں اور سل کے دونوں جانب یہ گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں آؤٹ گروہ سل یہ سل کی دونوں جانبیں گروہ کرتے رہتے ہیں اور حتیٰ کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ گروہ کرتے کرتے سل کی جو پلازمہ ممرین ہے اس کے ساتھ یہاں تک پہن جاتے ہیں یہاں سے گروہ کرتے ہیں اور آخر کار یہ کیا ہوتا ہے پاس بیزیکل ہیں جو گالجی اپریٹس اینکل کر رہی ہیں یہ آپس میں فیوز ہونہ شروع ہو جاتی ہیں اس طرح کی طریقے سے یہ فیوز ہونہ شروع ہو جاتی ہیں اور سل کے درمیان میں ایک ڈسک بنا دیتی ہیں اس ڈسک کو کہتے ہیں میٹا فیز بلیڈ یا اس کو کہہ سکتے ہیں فریگمو پلاسٹ اس کو جو نام دیسکتے ہیں وہ ہے فریگمو پلاسٹ یا اس کو سل پلیڈ بھی کہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو سل پلیڈ بنی ہے جو ڈسک بنی ہے فریگمو پلاسٹ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بنی تھی وہ کہاں بنی تھی جو ہم نے مائی ڈسک کے مراحل ڈسکس کیے تھے اس کے مراحل کے اندر جو میٹا فیز بلیڈ تھی جہاں پر جو میٹا فیز بلیڈ میں جو کرومو سوم ایک اکویٹر میں رینج ہوئے تھے الانگ ایڈ تا اکویٹر کے سل کے درمیان میں وہ ترتیب بائے تھے اسی طرح یہ جو ڈسک بنتی ہے وہ سل کے درمیان میں ترتیب بانا شروع ہو جاتی ہے اور ایک سل کو دو میں تقسیم کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی شیپ چینج نہیں ہونی کیونکہ سل وال ہے اس کے گردکی جو ممرین پلازما ممرین کے بعد سل وال ہے اور سل وال کا جو میجر کام ہے وہ یہی ہے کہ اس کی کمپوزیشن کو مینڈے رکھنا ہے سل وال ہے اس کی سٹرکچر کو مینڈے رکھنا ہے کیونکہ سل وال کے اندر جو میجر کمپوننٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے سلولوز اور لگنن سل وال کے اندر جو کمپوننٹ پہ جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے سلولوز اور لگنن اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہ جو ہمارے پاس ڈسک بنی ہے یا ہمارے پاس سیل پلیٹ بنی ہے اس کے اندر جو جو گالجی اپریٹر سے ڈرائیو ہوئے تھے اخذ کیے گئے تھے یا اس سے بنے تھے اس کے اندر بھی سلولوز ہوتا ہے اور لگنن یہ دو اس کے اندر میجر کمپوننٹ ہوتے ہیں جو سل کی شیپ کو برگراہ رکھتے ہیں سل کی شیپ کو مینڈین رکھتے ہیں اسے توڑتے ہیں لیکن اس کی شیپ کو برگراہ رکھتے ہیں اس کے کسی بھی طرح جس طرح سے یہ اندر کو پینچ کیا ہے اس کی ممرین کوئی بھی ممرین پینچ نہیں کرتی اور یہ آہستہ آہستہ یہ جو پلازم ممرین ہے پلازم ممرین سے ہوتے ہوئے یہ سل ممرین کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ کیا تھا کہ دو علیدہ اس طرح سے یہ ہمارے پاس سٹرکچرہ ہے کیونکہ یہ ایک ڈسک بن چکی ہے ہمارے پاس اور یہ جو ڈسک ہے اسی کو ہم کہا گئیتے ہیں سل پلیٹ گئیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ویزیکل ہیں جو گالجیوپریٹر سے درائیو ہوئے تھے اور یہ ہمارے پاس دو سل علیدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنی اتنی سل وال ہمارے پاس پہلے سے ہوتی ہے صرف اتنی اتنی سل وال بنی ہوتی ہے اتنی سل وال بھی اور سل ممرین بھی یہ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس نیا سل جو ٹوٹ رہا ہے جو نیا سل ڈاٹر سل میں گنورٹ ہو رہا ہے پیرن سل کیونکہ اس کے اندر جو نیوکلس تو ہے یہ نیوکلس کیا کرتا ہے کہ یہ سل ممرین بھی آرڈر دے کا تیار کروال لیتا ہے اور جو سل وال ہے وہ بھی تاکہ اس کی شیپ کو مینٹین رکھا جائے اس کا یہی جو میچر فرق ہے کہ جو سل پلانٹ سل ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے فرائگمو پلاسٹ کی وجہ سے اور جو اینیوال سل ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے کلیویج فیورو کی وجہ سے اور جو موسٹ ایمپورٹن ایم سی کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو اس کے اندر جو کلیویج فیورو نہیں ہوتی اس کے اندر ایک ڈسک بندی ہے جو سل پلیٹ کہتے ہیں یا فرائگمو پلاسٹ کہتے ہیں اس کے اندر جو لگنن جو کیمیکل پائے جاتی ہیں وہ ایک تو سلولوز ہوتا ہے اور دوسرا لگنن ہوتا ہے اور جو سل وال ہوتا ہے اس کے اندر بھی سلولوز اور لگنن ہوتا ہے اور دونوں کا میچر کام ہوتا ہے کہ سیل کی شیپ کو برقرار رکھنا اور ہمارے پاس جو اینیول سیل تھے اس کے اندر یہ جو ہمارے پاس کنٹریکٹنگ رنگ تھی جو مایکرو فیلمنٹ تھے جو ارینج ہوئے تھے سیل کے درمیان میں جنہوں نے ایک پلیٹ سے بنائی تھی سیل کے درمیان میں وہ کس سے مل کر بنے ہوتے ہیں وہ ایکٹین پروٹین اور مایوسین پروٹین جنہوں نے اس کی شیپ کو جو مدد دیتے ہیں تو ہوفلی آج کا لیکچر کلیر ہو گیا ہوگا امید ہے کہ